نمشکار ساتھیوں سواغت ہے آپ سبھی کا UPSC پر میں ہوں انکیت اوستھی سواغت کرتا ہوں اپنے سبھی مطروں کا جو آج UPSC پر ایک لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کر چکے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت تہے دل سے آبھار آئیے ساتھیوں سیشن کی شروعات کرتے ہیں ایک بہت روچک خبر کے ساتھ میں اصل میں یہ خبر کل پرکاشت ہوئی تھی کل مطلب پورے ٹائم میڈیا میں رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ آپ کو کچھ ترتیاطمک جانکاریاں اور دے دی جائیں جو کی پرکشہ اپیوگی بھی ہوتی ہیں اور آپ کی جنرل اویرنیس بھی بناتی ہیں نیوز کیا تھی اب اس پر پہنچتے ہیں ستیاسی سال بعد یعنی جب سے رنجی ٹروفی شروع ہوئی ہے پہلی بار وہ رد ہوئی ہے کارن جانیں گے بہت ہی مہتوپون کارن ہے آپ کو بتائیں گے کیا ایسا ہوا جس کے کارن رنجی ٹروفی کو رد کر دیا گیا آج کے سیشن میں آپ لوگوں کو یہاں سے پتا چلے گا ایک منٹ کے لیے میں تھوڑا سا کیمرہ اور ایڈجسٹ کر کے دیکھتا ہوں مہاں بھی چاہوں گا ڈسٹر بینس کے لیے ہاں جی ساتھ رہے ہوں تو چلچا کرتے ہیں کیا ہے سیشن ہمارے سامنے آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو ساری باتیں اس کی ایتیا سکتا کے ساتھ میں تو میرے پیارے ساتھیوں سب سے مہتوپون بات کہ رنجی ٹروفی کو رد کیا گیا ہے اور رد کرنے کے بعد میں جو سوچنا ہے نکل کر کے آتی ہیں کہ جب سے یہ شروع ہوئی ہے آج تک ستیاسی سال میں کوئی بھی رنجی ٹروفی رد نہیں ہوئی تو ایسا کیا کارن ہے جس کے کارن رنجی ٹروفی رد کر دی گئی ہے تو بہت بیسک کارن جو بطلب میڈیا کو پتا چلا یا لوگوں کے بارے میں جانکاری پتا چلی وہ یہ تھا کہ بی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا بائیو ببل نہیں بن پائے گا بائیو ببل کیا ہوتا ہے آج کے سیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا اور بائیو ببل بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹرم ہے اسے یاد کر لیجئے گا سمبھو ہے کہ آپ سے بھوش میں پوچھا جائے اور اس کو ناکیبل کرکٹ میں انیا ایکزامز کے پرسپیکٹ مطلب انیا ریفرنس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تو یہ ٹرم ہے آپ اسے یاد کر سکتے ہیں بائیو ببل چرچہ کریں گے بیٹا ہے نا آئیے ساتھیوں جیسے ایئر ببل سنتے تھے اپن لوگ ایسی بائیو ببل کو یاد کر کے رکھیے تو اس بات کو میں بڑھاؤں اس سے پہلے میں آپ کو رنجی ٹروفی کا اتحاس بتانا چاہوں گا اور اس اتحاس کو بڑے ہی طریقے سے آپ لوگ یہاں پر دیکھتے چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کے اس سیشن میں بہت ساری ٹروفیز کو کور کیا ہے جو بھارت میں کھیلی جاتی ہیں گھریلو کرکٹ کے اندر جو پرمک ٹروفی ہیں جو کھیلی جاتی ہیں میچ ٹورنمنٹس ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے کور کیا ہے آئیے ساتھیوں جو یہ آپ میرے ساتھ میں لگی ہوئی ٹروفی دیکھ رہے ہیں اصل میں ساتھیوں یہ ہے رنجی ٹروفی رنجی ٹروفی کا اتحاس کیا ہے میں آپ کو بتاؤں تو میرے پیارے ساتھیوں جنہیں آپ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہی ہیں رنجی سنگھ میرے پیارے ساتھیوں اصل میں انہی کے نام پر رنجیت سنگھ جی کے نام پر ہی یہ ٹروفی شروع ہوئی تھی تو یہ ٹروفی کیا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ایک بھارت کے کرکیٹر ہوا کرتے تھے اب وہ کون سے کرکیٹر تھے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں 1934 میں بھارت کے پہلے کرکیٹر مولے صاحب اس سامنے تو انگریجوں کا ساشن ہوتا تھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو انگریجوں کے بیچ میں کھیلنے والے پرثم بھارتیے تھے تو یہ کون ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں بھارت کے پہلے ٹیسٹ کرکیٹر میں سے ایک ہیں یعنی جو سب سے پرثم بار کھیلنے گئے تھے ان میں سے ایک ہیں اور سکسیسفل کرکیٹر میں سے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں ان کی یاد میں رنجی کرکٹ جو ہے وہ آیوجت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ انگلینڈ اور سسیکس میں کھیلے تھے سب سے پہلی بار رنجیت سنگھ اور ان کے بار ان کے کارن سے یہ کرکٹ کھیلا جاتا ہے اچھا اب اور کونکنسی باتیں ہیں جو آپ کو یہاں پر بتاؤنی چاہیے پہلی بات کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ دومیسٹک فسٹ کلاس کرکٹ سیریز ہے اور دوسری مہتوپون بات کیا ہے یہ ایک ٹیسٹ کرکٹ میچ ہے نبھے اوور تک کھیلے جانا والا میچ ہے میرے پیارے ساتھیوں اس کے اترکٹ آپ کو میں یہاں پر اور بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر دیش کے بھیتر ہی راج کے حساب سے چھیتر کے حساب سے راجوں کے بھیتر بھی کسی پرٹیکیولر چھیتر سے ایون انڈین ریلویز اور بھارتی سینہ بھی اپنی ٹیم بنا کر کے یہاں آتی ہے اس میچ کو کھیلنے کے لیے ورطمان آکڑوں میں 38 ٹیمز ہیں جو اس میچ کو کھیلنے آتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں یدی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا میچ کہاں کھیلا گیا تھا تو 1934 میں مدراز اور میسور کے بیچ میں مدراز کے چیپک میدان میں پہلا میچ کھیلا گیا تھا تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی important fact ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اچھا کہتے ہیں کہ اس کی جو پہلی ٹروفی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پٹیالا کے مہراج ہوا کرتے تھے بھپندر سنگھ ان کے دوارا ڈانیٹ کی گئی تھی اتنی بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو کچھ مہتوپون تتھے یہاں پر بتاتا ہوں مہتوپون تتھے یہ ہیں کہ اس میں سب سے ادھک جو میچ جیتے ہیں وہ بومبے نے جیتے ہیں 41 ٹورنامنٹ میچ جیتے ہیں اور ایون اس میں سے ایک ریکارڈ تو ایسا ہے کہ انہوں نے 1958-69 سے لے کر کے 72-73 کے بیچ لگا تار لگ بھگ پندرہ میچ انہوں نے لگا تار جیتے یعنی کی بومبے نے جیتے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اور کونسی بات آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونی چاہیے رنجی کرکٹ کے بارے میں اگر میں بات کروں رنجی کے اندر سب سے سفل بلے باچ کون رہے ہیں تو وہ رہے ہیں VVS لکشمن میرے پیارے ساتھیوں VVS لکشمن رنجی کرکٹ میں 1415 رن بنانے والے جو ہیدر آباد سے کھیلا کرتے تھے اکلوتے بیٹسمن رہے ہیں اب تک سکسے سکسیسفل جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر بولرز کی میں بات کروں تو بیہار سے کھیلنے والے میرے پیارے ساتھیوں جو امن کمار ہیں وہ سب سے سکسیسفل یہاں پر آسو توش امن انہیں اے امن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اب تک سب سے سکسیسفل تو یہاں پر 38 کرکٹ ٹیم میچ کو کھیلتی ہیں اور 38 کرکٹ میچ میں سے سککم جو ہے یہ ایک فیکٹ ہے جسے آپ یاد کر سکتے ہیں سککم سب سے لیٹیسٹ کرکٹ ٹیم ہے جو اس میچ کو کھیلنے کے لیے اتری ہے ایوان یہاں راجیوں کے حساب سے تو ٹیم کھیلتی ہی ہیں لیکن راجیوں کے اندر بھی کوئی چھیتر ہے جیسے ویدھرب چھیتر مہاراست کا یا پھر سوراسٹ ٹیم تو یہاں پر چھیتریہ آدھار پر بھی ٹیم بن کر کے آتی ہیں ساتھ میں یہاں پر ریلویز بھی اپنی ایک کرکٹ ٹیم لے کر کے آتا ہے اور اگر میں بات کروں میرے پیارے ساتھیوں تو بھارتی سینہ بھی یہاں پر سرویسز نام سے اپنی ایک ٹیم لے کر کے آتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کرکٹ ٹیم بھارت کا سب سے پرتیشت اور سب سے پرانا کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جو گھرے لو اس طرح پر کھیلا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی پھر بڑا سوال بنتا ہے کہ سر اب تک کے اندر جو سب سے سکسسفل مطلب جو یہاں پر رنجی کے اندر ڈبل سینچوری بنانے والے کرکٹر کون رہے ہیں تو پارس ڈوگرا یہاں پر اب تک ڈبل سینچوری آٹھ بار بنا چکے ہیں اگر میں بات کروں سب سے زیادہ یہاں پر وکٹ لینے والوں میں تو آسوتوش امن اس کے بعد جنڈار کر بیدی کے سنگ اور دی گنیش یہ آپ کے یہاں تک سب سے زیادہ سکسسفل ہو رہے ہیں سب سے زیادہ جو اب تک میچ جیتی ہے وہ ٹیم ممبئی رہی ہے جو اب تک 42 میچ جیت چکی ہے اگر ہم بات کریں سب سے کم جو ٹیم کا اسکور اسکور یہاں پر کتنا بنا ہے تو 935 رن کا اسکور 1993 میں بنا تھا سب سے کم اسکور یہاں پر 21 رن کا بنا ہیدر آباد ورسس ممبئی کے بیچ میں بنا تھا اگر میں بات کروں کہ اس ٹروفی کے اب تک کے لگاتار کنزیگیوٹیو پانچ ونر کون سے رہے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں پر پانچ ونرز میں لیٹیسٹ جو 2019 کی ٹیم ہے اس میں سوراسٹ اس کرکٹ کو اس ٹیم کا ونر رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا اب ایک بڑا سوال بنتا ہے کہ اتنی پرتیسٹت جو چیلنج تھا یہ کیوں رد کیا گیا اب اس کے پیچھے کا آنسر سن لیجیے گا رنجی کرکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرکٹ دو مہینے تک لگاتار چلتا ہے دو مہینے تک کیونکہ نبھے آور کا میچ ہے ٹیسٹ میچ ہے اور سب سے بڑی بات 38 ٹیم کھلنے والی ہیں تو ٹورنمنٹس بھی بہت زیادہ ہوں گے ٹورنمنٹس زیادہ ہیں لمبا سمیہ انوالو ہوگا پورا ایک سال کورونا کے چکر میں میچ نہیں ہو پایا ایسی استطی میں دو ہجات بیس والا جو سیشن تھا اس سیشن کو کب آئیو جت کیا جائے تو مسئیبت بن کے آئی بائیو بابل کی اب سوال بنتا ہے کی بائیو بابل آفٹر آل ہوتا کیا ہے پیارے ساتھیوں اصل میں بائیو بابل کیا ہے جہاں پر کرکٹ ٹیمز کھیلنے جاتی ہیں سب بھی وہی رہیں گے ایسی اسططی میں لگ بھگ ان لوگوں کو جو رہ رہے ہیں ان کو کسی ان ی بہاری وقتی سے سممند میں نہ رکھنے دیا جائے کیوں بھائی کیونکہ کورونا کے چکر میں یہ نرنے لیا گیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کھلاڑیوں کی سویدہ سواست کے ساتھ میں سب سے زیادہ دھیان رکھی جائے گی ارثات کھلاڑیوں کے سمپرک میں کوئی نہ آئے اگر بھارت ابھی مان لیجے کھل لے گیا آسٹیلیا میں تو پروپر بائیو بابل میں گیا ارثات جہاں پر یہ گئے ہیں ان کے سمپرک میں کوئی بھی بہار کا ویکتی نہ آ پائے اور جس جگہ یہ ہیں وہ پوری جگہ چاروں طرف سے کور کر دی جائے گی نہ تو اندر کا ویکتی باہر جائے گا نہ باہر ویکتی سمبھو نہیں ہو پائے گا اس کی ایو بی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ ہم اس کے اس پر اور ٹروفی آیو جت کر دیں گے جس سے کم سمیہ میں ٹروفی سمپن بھی ہو جائیں گی اور ساتھ میں جو کھلاری ہیں جو راشی ملنی چاہیے وہ بھی تک پہنچ جائے گی تو یہ کارے کیا گیا ہے تو بائیو بابل کیا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر جانکاری دے دی اس میں اسٹیڈیم کے آس پاس ایک ایسا چھتر بنا دیا جاتا ہے جس کے سمپرخ میں کوئی نہ آئے اور یہ بائیو بابل کا جو کنسپٹ ہے یہ کو دھیان بارے کے اندر لیکن میچز کو بقاعدہ ٹیم کے اس تھان پر جونز کے آدھار پر کھیلا جاتا ہے recently یہاں پر پانچ جونز سے یہ ویجائے ہزارے ٹروفی کھیلی جاتی ہے Central East North South اور West جونز اس پرکار سے ٹیموں کا یہاں پر دیا گیا ہے اس کے بھارت کی اسے ایک اور next ٹروفی بھی ہے جو بھارت کی پرمک گھریلو کرکٹ میں کنسیڈر کی جاتی ہے اور وہ دولیپ ٹروفی بولی دولیپ ٹروفی جاتی ہے لیکن اس کی انگلیش دولیپ ٹروفی ہے یہ دولیپ ٹروفی کچھ اس پرکار کی دکھتی ہے لیکن سوال بنتا ہے یہ فرسٹ کلاس کرکٹ سب سے پہلے شروع کب ہوا تھا تو میرے پیارے ساتھیوں یہ 1961 میں شروع ہوئی تھی کہتے ہیں کہ ان کا کھیلنے کا سٹائل تھا وہ بلکل بریٹیش ہرز میں سے ایک کھلاری ہوا کرتے تھے اسمت نام سے ان جیسا تھا تو انہیں میرے پیارے ساتھیوں مسٹر اسمت بھی کہا جاتا تھا تو مہاراج رنجیت سنگھ کے نیفیو ان کے جو میرے پیارے ساتھیوں یہ وہ ہوا کرتے تھے تو ان کے نام کے اوپر یہ کام شروع کیا گیا تھا رنجیت سنگھ کے اور 13 جون 1905 کو ان کا جنم ہوا تھا اور دسمبر 1969 میں ان کا ندھن ہوا اور انہیں کرکٹ کا مسٹر اسمت بھی کہا جاتا ہے ان کے نام پر یہ دلیپ ٹروفی آیوجت کی جاتی پرموخ ٹروفی بھارت میں اور کھیلی جاتی ہے جس کا نام ہے دیو دھر ٹروفی دیو دھر ٹروفی کے اندر بتایا جائے تو اس کا پہلا edition سن 1973 میں شروع ہوا تھا اور اس 2019 میں اس کا latest edition ہوا ہے اس کے اندر جو ٹیمز کھیلتی ہیں وہ تین ٹیم ہوتی ہیں انڈیا A B C نام سے یہاں پر ٹیم کھیلتی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں پر ہوتا کیا ہے اس پرکار سے یہاں پر ٹیم وں ساتھ میں رنجی کے ویجیت میں رنجی کرکٹ مطلب یہ نہیں ہے بھارت کے کرکٹر اس میں بھارت کی BCCI کی طرف سے کرکٹر کھیل رہے ہیں جو انٹرنیشنل کرکٹر کھیل رہے ہیں وہ نہ کھیلتے ہوں گے ہوسکتا ہے ان میں سے بہت سارے کرکٹر رنجی کھیلتے ہیں اصل میں رنجی کھیلتے ہیں تو میرے پیارے ساتھ کیوں رنجی کھیلنے والے کرکٹر ہیں ان کے جو ویجیتہ ہیں رنجی کے اور اس کے علاوہ رنجی کے ویجیتہ میں اگر کوئی انڈین کرکٹ ٹیم کا ممبر ہے تو وہ رنجی کی طرف سے کھیلے گا اس کے بعد میں جو بچ گئے بھارت کے کھلاڑی جو بچے ہوئے کھلاڑی ہیں ارثات جو ریسٹ آف انڈیا ہے پانچ ایڈوانس میں لے چلے ہوئے ہیں ان دونوں کے بیچ میچ ہوتا ہے یہ بہت پرتیشت میچ جیت جائے اور جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہی وہ میچ ہار جائے تو یہ اپنے جو ٹروفی ہے یہ 1969 میں کھیلی گئی تھی اور میرے پیارے ساتھیوں اس کے اندر جو ورطمان چیمپئن چل رہی ہے وہ ویدھرب چل رہی ہے اور جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہوئی ہے وہ بھارت بچی ہوئی سکسیسفل ہوئی ہے تو یہ تھے میرے پیارے ساتھیوں ایرانی جن کے نام پر یہ کرکٹ شروع کیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک ٹروفی اور ہے سید مستاخ علی ٹروفی کچھ اس پرکار کی دیکھتی ہے یہ سید مستاخ علی کی فوٹو ہے اور ان کے بارے میں شروع کی گئی تھی سید مستاخ علی ٹروفی شروع کی گئی تھی اور اس اگر بات کی جائے کہ کون کون سی ٹیم کھیلتی ہیں تو وہی ساری ٹیم 38 کی 38 جو رن جی کھیلتی ہیں وہ سید مستاخ علی ٹروفی بھی کھیلتی ہیں اور اس کے علاوہ میرے پیارے ساتھی انڈیا کے جو مہتوپون میدان میچ ہیں ان میں انڈیا بلیو انڈیا ریڈ اور انڈیا جو گرین ہیں ان کے نام سے میرے پیارے ساتھی بی سی سی آئی اس میچ کو کھلو اتی ہے ایک ٹروفی اور ہے ان کے پی سالوے چیلنجر ٹروفی اور یہ سالوے ٹروفی 1994 میں شروع ہوئی تھی 1994 میں شروع ہوئی تھی اور 2013 کے بعد میں اس کا ابھی تک کوئی بھی سی نہیں ہوا ہے ریس ٹروفی بہت زیادہ چرچہ میں ہے انڈیا پریمیم لیگ جسے آپ IPL کے نام سے جانتے ہیں اور IPL کے اندر اگر آپ پتا ہو تو سب سکسیس فل بیٹس میں سوریش رہنہ کا نام لیا جاتا ہے یہ تھے میرے پیارے مائپنگ کے مادھیم سے جیوگرافی پڑھ رہے ہیں free of cost اس کے لیے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے انکیت اوستی نام ڈھون لیجئے گا آج ہم افریقہ پڑھنے والے ہیں تو چلیے ملتے ہیں آپ سے تبھی اور یاد رکھئے بھوش میں میرے دو بیچز نئے آرہے ہیں آٹ پروری سے paid بیچز میں ssc کے اندر بیچ آرہا ہے word geography کا اور UPSC میں